ہاں 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 بلکل بلکل انہوں نے نہیں دی کمیشن بھائی ہماری کھا گیا ہے اللہ مالک ہے یار کھا گیا تو اللہ کے پاس تو کساب ہوگا نا اور اولٹو ہے بھائی یہ بھی بڑی خصوص گھاڑی ہے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوگے دیکھ لیں اب ہم اس کا کرتے ہیں سٹارٹ ریویو اس کی لائٹس وغیرہ دیکھ لیں بلکل لائٹس یہ دوزہ چار پانچ کا موڈل ہوگا لائٹس اس کی دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہیں بھائی ملے وی ایکس ایل کا ویرینٹ تو اس کو ایڈ کریں تو ہونڈا سٹی ہے بھائی جو ہونڈا سٹی کے لور ہے نا بونٹ کے اوپر کوئی سکوچ کوئی نشان وغیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی کی حضور ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکی ایس کراچی موڈل ویلکم بے گائی تو بھائی آپ کا بھائی نادر خان پہنچ چکا ہے کراچی سنڈے کار بزار میں لگ بھائی چار ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے تو آ جا چکے ہیں براز میں بزار میں کوشش کریں بھائی جن بھائیوں کی ریکویسٹ ہے ان تمام بھائیوں کی ریکویسٹ پوری کریں گے تو بھائی آپ تمام دوستوں کا بھائیوں کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ بھائی آپ بھائیوں نے پیشلی ویڈیو میں بہت محبت کی بہت پیار دکھایا اور آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی میں وائٹی سٹوڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ کس کس نے پوری ویڈیو دیکھی آپ کا بہت بہت شکریہ سب بھائیوں کا بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں یار اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ ہم آگے چل کے جو ہے میں کراچی سے بھی نکلوں گا اور پنجاب کی طرف آؤں گا اور پنجاب کے جتنے بزار ہیں ان کو بھی ہم وزٹ کریں گے کہ وہاں پر کیا ریٹ چل رہے تو انشاءاللہ آپ کی طرف پنجاب میں لازمی آؤں گا تو زیادہ زیادہ ویڈیو کو جو ہے آپ لوگ لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں جو بھائی چینل پر نیو ہیں تو کوشش کریں کہ جن بھائیوں کی ریکویسٹ ہے انشاءاللہ ان بھائیوں کی ریکویسٹ پوری کریں گے تو اس کے علاوہ بھائی اگر کوئی آپ کا کوئی سوال یا آپ کی کوئی ریکویسٹ ہو تو اسی ویڈیو میں پرمیٹس لازمی کیجئے گا تاکہ ہم آنے والے جو نیچ ویڈیو ہوگی اس میں آپ کی ریکویسٹ پوری کرسکیں تو دوستو تائم کو ضائع نہیں کرتے دوستو سلوکی سففٹ ہے بھائی ہمارے پاس گاڑی کا لک وغیرہ دیکھنے لائٹس کی بلکل ٹھیک ہے گرل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بونٹ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی ڈشان وغیرہ نہیں ہے اگر اس کے ہم سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں ٹائروں کی بات کریں تو بھائی ٹائر گاڑی میں بلکل نیو ہیں آپ لوگوں کو ٹائر دلوانے کی ضرورت نہیں ہے سائیڈیں وغیرہ گاڑی کی دیکھ لیں سائیڈیں وغیرہ گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے سائیڈوں کے اوپر کوئی سکرچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے نہ کوئی ڈینٹ وغیرہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے گاڑی کو اور بیک سے بھی دیکھ لیں جی بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نمبر پیڑس کے اندر اورجنل نہیں لگی ہوئی وہ فائل میں ہوں گی یا ان سے پوچھ لیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے جی باقی اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں دوستو بلکل صاف کنڈیشن میں گاڑی ہے اندر سے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کے جو پلر وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی پلر وغیرہ گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں دروازے بھی آپ لوگ دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل صاف سترے ہیں اور ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا دیکھ لیں میٹر وغیرہ گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں جی مینوال گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے سیٹیں وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں چھت وغیرہ بھی دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چھت وغیرہ گاڑی کا بالکل صاف کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ لیں اور دروازے وغیرہ دیکھ لیں جی گاڑی کے دروازوں کے جو سیریں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں آہ 이 م drei متو احساس والم اسrawiken آہ۔ دوستو اندر سے دیکھ لیں جی بیک سے بھی گاڑی بالکل صاف شہر ہے چلتے ہیں کہ اس کے انجن روم آب آئیوں کو انجن روم بھی اس گاڑی کا میں دکھا دیتا ہوں آہ دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں جی اس کے کوپے وغیرہ بگرار دوستو دیکھ لیں گاڑی کی بالکل ٹھیک ہیں گاڑی کی جو مین کی پتی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دونوں کوپیہ آپ گاڑی کے دیکھ لیں جی اور اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے بونٹ وغیرہ کی تو بونٹ کی سیلیں آپ لوگ چیک کریں سیلیں مگرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی جو ڈیٹیل وغیرہ ہے وہ ہم لے لیتے ہیں السلام علیکم سر والیکم سلام سر کون سا موڈل ہے یہ یہ دوہ دار چودہ چودہ کا موڈل ہے چودہ کا موڈل ہے اس کے کتنے ہونا رہے ہیں سیکنڈ ہونا رہی ہے سیکنڈ ہونا رہے ہیں کتنا چلی ہوئے گاڑی یہ تقریبا ستر ہزار کی بلکہ ستر ہزار چلی ہوئے ہیں انجن سسپینشن ٹھیک ہے گاڑی سب کچھ ہو اور کیا تچہ پہ گاڑی کے اندر گاڑی میں ایک پیش تچہ پہ آگلا فائنڈرہ لاغی پوری جنون ہے آلکہ پلکہ ہلکا پول کا شاہ رہے لیکن پوری جنہا ہے اتنا پھل نہیں ہے کیا پیسے مانگ رہے ہیں آپ اس کے ہم پندرہ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پندرہ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کون ٹیک نمبر بتائی گا 0341 0341 ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل تھری 9090826826 کیا نام ہے آپ کا زیاور احمان دوستو زیاور احمان صاحب کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ زیاور احمان آہ دوستو ہونڈا سٹی ہے بھائی جو ہونڈا سٹی کے لگر ہے نا وہ دیکھ ستے ہیں ہمارے بھائی راجی صاحب وہ ہر بار کہتا ہے کہ نادر بھائی کوئی ہونڈا سٹی 2007 کا موڈل ملے اس کا ریویو کریں تو بھائی یہ 3 یا 4 کا موڈل ہے آپ لوگ اس کا دیکھ لیں لائٹس اس کی ٹھیک ہے گرل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نمبر پریڈ اس کے اندر اورجن لگی ہوئی ہیں بونٹ وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ٹائروں کی تو ٹائر وغیرہ آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی ٹائر وغیرہ بلکل برینڈ ڈیو ہیں گاڑی کے اندر سائیڈوں سے آپ گاڑی دیکھ لیں جی سائیڈیں وغیرہ صاف کنڈیشن میں ہے سائیڈوں پر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اور بیک سے بھی دیکھ لیں جی بیک کی جو اس کی لائٹس وہ بلکل ٹھیک ہیں نمبر پریڈ اس میں دونوں اورجن لگی ہوئی ہیں دوستو سائیڈوں سے اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں آپ لوگ واقعی دوستو بڑی نسلی گاڑی ہے بھائی مجھے بڑی پسند آئی باہر سے اندر سے بھی اس کو ہم چیک کریں گے کہ اندر سے گاڑی کیسی ہے باہر سے آپ لوگ دیکھ لیں اب آپ کو میں بتایا کہا ہوں کہ اس میں ٹچ اپ کیا ہے سائیڈیں جو ہے اس کی شاور ہیں جی سائیڈوں میں ٹچ اپ کیا ہوا ہے مطلب کہ پینٹ کیا ہوا ہے اندر سے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں اندر سے گاڑی کیسی ہے دوستو گاڑی کے جو پیلر وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی پیلر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اگر ہم اس کے دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازے وغیرہ اندر سے دیکھ لیں جو گاڑی کا ڈیش بورڈ وغیرہ ہے دوستو یہ بھی چیک کریں جی آنڈ رائٹ پینل گاڑی میں لگا ہوا ہے اور میٹر وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں آٹو گے ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے بھائی میانوال نہیں ہے آٹو ہے یہ چھت وغیرہ بھی دوستو آپ لوگ دیکھ لیں اور دروازے وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں آپ لوگ دوستو بیک سے بھی دیکھ لیں آپ لوگ اس کو اور چلتے ہیں اس کے انجن روم کی طرف آپ کو دکھائی بھائی اندر سے تو پوری جنوان ہے گاڑی دوستو اور اس کے انجن روم کی طرف چلتے ہیں آ دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے یہ آپ لوگ چیک کریں جی اور اس کے کپوں کی اگر ہم بات کریں تو کپے دیکھ لیں کپے بلکل ٹھیک ہیں اس کے مین کی جو پٹی ہے دوستو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور تو بیٹری وغیرہ ڈرائی بیٹری اس میں لگی ہوئی ہے دوستو بانرل جو ہے بانرل بھی دیکھ لیں آپ لوگ اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان کو بلا کر اس کی مکمل ہم ڈیٹیل لے لیتے ہیں السلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے ہونڈا سٹی سر دو ادا چار کا موڈل ہے چار کا موڈل ہے اپنے انجن پہ ہے اپنے انجن پہ ہے سیکنی ڈونر گاڑی ہے بلکل اوکے کی رب پہ گاڑی ہے بے آواز گاڑی کام پہ نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے پانچوں ٹائر نائی آگر بتو ٹائر گاڑی میں بلکل تائر دیکھلی میں نے انجن سسپیشن ٹھیک پہ گاڑی کا بلکل اکے کوئی کام نہیں ہے سی بیسی یہ وہ فول آڈر میں گھڑی ہوئی ہے تچ اپ بغیرہ کیا ایک گاری میں تچ اپ اس میں ایک فینڈر تچ اپ باغی پورجین دو آنے پیپر ہر چیز سکلیر ہے کیا ڈیمانڈ ہے گاڑی کی سر سر اس کی ساڑھے تیرہ لا 있나 ساڑھے تیرہ لاکھ پر ڈیمارڈ ہے کونٹیٹ نیمبر سا بتائیے گا سب 0308 0308 268 268 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 27 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 29 30 29 29 31 31 دیکھ سکتے ہیں اور اگر بیک کیس کی لائٹس کی بات کیجئے تو بھائی بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نمبر پر اس میں دونوں اورجن لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو دونوں نمبر پر اس میں اورجن لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھنے جی اگر ہم اس کے سائیڈ لکھی بات کرتے ہیں تو سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں تو جناب اس میں کوئی پیس ٹیچ اپ نہیں ہے یہ پوری گاڑی اورجنل ہے اور اندر سے بھی آپ دوستوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کے جو پلر وغیرہ ہیں بھائی یہ آپ لوگ چیک کریں اور اگر ہم باتیں اس گاڑی کے دروازوں کی دروازے وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں گاڑی جو ڈیش بورڈ وغیرہ ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیش بورڈ گاڑی کا بالکل صاف کنڈیشن میں ہے اور یہاں پر اس کا میٹر وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں اور آن رائٹ پینل بھی یہاں لگا ہوا ہے مینوال گیٹ ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے اور گاڑی کا جو چھت وغیرہ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں جو دوست کہتے ہیں کہ ناظر بھائی اس گاڑی کی فیول ایوریج کیا ہے بھرگر آپ کو شہر میں چلاتے ہیں تو شہر میں بھائی یہ چودان کلومیٹر دیتی ہے لانگ پہ آپ کو یہ سترہ سے سولان سترہ کلومیٹر ہے بھائی دے گی لانگ پہ ایوریج بھی اس گاڑی کی اچھی ہے دروازے وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں بھائی کوشش کیا کریں گے کہ ساتھ ساتھ آپ کو ایوریج بتاتا چلو جو بھی گاڑی ہو ٹھیک ہے بیک سے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ونڈو پاور آپ لوگ دیکھنے یہاں ہوئے ہوئے ہیں یہ اس میں کمپنی سے نہیں آتے بھائی اگلے ونڈو پاور جو ہیں اس کے کمپنی سے آتے ہیں پیشلے یہ لوگ بعد میں کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو باقی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا چھت وغیرہ بھی چلتے ہیں اس کے انجن روم کی طرف اپنے بھائیوں کو انجن روم بھی ہم دکھا دیتے ہیں آہ دستو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں جی اس کے جو کپے وغیرہ ہیں گاڑی کے وہ دیکھ لیں جی کپے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں ٹکلی وغیرہ یہاں گاڑی میں لگی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ کئی سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے دونوں کپے آپ گاڑی کے دیکھ لیں اور گاڑی کا جو بونٹ ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اپنی اورجنل سیلوں کے اوپر ہے انجنروم گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اس کے جو آنر ہیں ان سے ہم جو اس کی ڈیٹیل وغیرہ ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم سلام علیکم سلام سر کون سا موڈل لے یہ دوہزار بیس موڈل ہے بیس کا موڈل ہے کتنے آنر ہے گاڑی ہے فرسٹ ٹونر ہے کتنا چلی ہو یہ گاڑی ہے فورٹی تھری چلی ہیں فورٹی تھری چلی ہو یہ پوری اورجنل ہے پوری اورجنل ہے انجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے نی بلکل بمپر ٹو بمپر جینن گاڑی ہے ایسی ورکنگ میں ہے بلکل اوکے ورکنگ اور میں نے دیکھا کہ وہ میررل بغیرہ جو ہیں اس کے آپ نے اوٹو کروائے ہوئے ہیں وہ شام سے کروائے ہوئے ہیں وہ شام سے گاڑی دیکھ لیا ہے بلکل بہت کچھا گیا اور اور پیپا ٹیکس کلیر ہے اس کا بلکل کلیر ہے یہ نمبر پر جنوال لگی ہوئی ہے اس کے اندر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں ساڑھے ایک کس لاکھ ساڑھے ایک کس لاکھ اور پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کمی پیشیس میں ہوگی جی کون ٹیک نمبر سے بتائیے گا 0309 0309 5252 788 828 828 کیا نام ہے آپ کا امر فاروق دوستو امر فاروق صاحب کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ امر فاروق صاحب سے رابطہ کر کے یہ سزوکی ویگنار آپ پر چیز کر سکے آہ دوستو سزوکی کلٹس ہے بھائی ہمارے پاس آہ اولڈ موڈل ہے یہ دوزہ چار پانچ کا موڈل ہوگا لائٹس اس کی دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہیں گرل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور اگر ٹائروں کی بات کرتے تو ٹائر بھی ٹھیک ہیں گاڑی کے سائیڈیں دوستو اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں آپ لوگ دوستو بھائیر سے جو ہے گاڑی شاور ہے اندر سے بھی میں آپ بھائیوں کو گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کے جو پلر وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور دروازے وغیرہ بھی آپ لوگ گاڑی کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ کی بات کی ہے ڈیش بورڈ وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے گاڑی کا میٹر وغیرہ گاڑی کا دیکھ لیں دوستو مینور گے ٹرانسمیشن میں اور اچھت وغیرہ کی بات کی جائے تو اچھت وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں اچھا کچھ دوست کہتے ہیں کہ نادر بھائی پرائیز جو ہیں یار زیادہ لوگ مانگتے ہیں تو بھائی دیکھا کریں جو اگر گاڑی آپ کو پسند آئے تو بندے کو کال کر کے آفر دے دیا کریں ٹھیک ہے جی اس کو سمجھ میں آئے گا تو آپ کو دے دے گا نئی سمجھ میں آئے گا تو آپ کو منع کر دے گا تو باقی یہ ہے کہ بھائی اس طرف سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو چلتے ہیں اس کے انجن روم کی طرف آپ دوستوں کو انجن روم بھی میں دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کے کپی وغیرہ دیکھ لیں جی کپی وغیرہ بلکل ٹھیک ہے ٹکلی وغیرہ یہاں گاڑی میں لگی ہوئی ہے دونوں کوپی آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں دونوں کوپی بلکل ٹھیک ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی اور انجن روم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بونٹ وغیرہ بھی آپ دوستو کو میں دکھالتا ہوں اس گاری کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی جو ڈیٹیل وغیرہ ہے وہ ہم لے لیتے ہیں سلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ دوہدار پانچ پانچ کا موڈل ہے کتنے آنر ہیں گاڑی کے موڈل ہے Jean تین سے چار روم تین سے چار روم ہوں اور اس ھی وغیرہ working اس ھی وغیرہ working موڈل ہے انجن suspension ٹھیک ہے انجن suspension ٹھیک ہے باہر سے شاور ہے باہر سے شاور ہے اور پیپر ٹیکس کیلیئر ہے اس کا پیپر ٹیکس کیلیئر ہے آپ کے نام پے ہیں یا اوپن لیٹر پر ہیں اوپن لیٹر پہ ہے انجن چینج بک پر اپ ڈیٹ ہے بک پہ اپ ڈیٹ ہے اور کیا ڈیمان کر رہے ہیں آپ اس کی ڈیمانڈ ہے پانچ نبو پانچ لکھ نوے دار پر ڈیمانڈ ہے کونٹیک نمبر سے بتائیے گا 0341 0341 2088 2088 004 004 کیا نام ہے آپ کا آہد دوستو آہد بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ بھائی سے رافتہ کرتی دوستو آج میرے پاس جو فرسٹ میں گاڑی ہے وہ ہے جناب سزوکی کل تک فرن گاڑی کا دیکھنے جس کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں گرل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نمبر پریٹس بھی گاڑی میں اورجن لگی ہوئی ہیں تو بھائی یہ پارٹی آ چکی ہے دیکھتے ہیں یہ دیکھنے پھر اس کا ریویو کرتے ہیں تو دوستو بھائی پارٹی نے گاڑی دیکھ لی اب ہم اس کا کرتے ہیں سٹارٹ ریویو اس کی لائٹس وغیرہ دیکھ لیں بلکل لائٹس اس کی ٹھیک ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی ٹائر وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے سائیڈیں بھی اس کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے مینٹین کا آر ہے دوستو آپ لوگ دیکھ لیں ٹائر وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹائر بھی بھائی گاڑی میں بلکل نیو ڈلے ہوئے ہیں بیک سے اگر اس کی لائٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو بیک کی لائٹس آپ کو دیکھ لیں دونوں نمبر پلیئرز گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں تو دوستو شاید آپ کو آج جو ہے نا موبائل تھوڑا ہلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ بھائی یہ دوسرا موبائل ہے جسے میں ریویو کر رہا ہوں جو پہلا موبائل تھا وہ بھائی چلا گیا سمجھو ٹھیک ہے اب کہاں چلا گیا وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا بس جانا تھا وہ چلا گیا ٹھیک ہے باقی یہ پرانے موبائل پہ بنا رہا ہوں ویڈیو آج میں تو شاید آپ لے لیں گے بھائی دوسرا موبائل انشاءاللہ قریب تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں اچھا جی اس کے اندر جو ہے نا سائیڈیں وغیرہ شاور ہیں بونٹ بھی شاور ہے ٹھیکی ٹھیکی اور چھتیس کا پلر وغیرہ جنون ہے اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیکھا دوستو اندر سے گاڑی کے جو پلر وغیرہ ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لیں جی اگر ہم اس کے دروازوں کی بات کرتے ہیں تو دروازے وغیرہ دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں ڈیش بورڈ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کا ٹھیک ہے جی پلر وغیرہ بلکل گاڑی کے ٹھیک ہیں اور اس کا انٹیجر جو ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں انٹیجر گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے مینول گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کا جو چھت وغیرہ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے سیٹوں کو اپر سیٹ کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت چڑے ہوئے بھائی دروازے وغیرہ گاڑی کا دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلیں وغیرہ ہیں یہ دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہے دوستو پیک کے جو ڈور ہیں گاڑی کے لیے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی جو ہے بھائی اندر سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے چلتے ہیں اس کے انجن لوم کی طرف آپ دوستوں کو اس کا انجن لوم بھی میں دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو انجن لوم ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں جی کپے وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں کپے دوستو بلکل ٹھیک ہیں جی اور ٹکلی وغیرہ بھی یہاں پر گاڑی میں لگی ہوئی ہے دونوں کپے آپ دیکھ لیں دونوں کپے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں اور گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے دوستو یہ بھی دیکھ لیں بیٹری اس میں بھائی نیو لگی ہوئی ہے اور وانٹ وغیرہ بھی آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی جو ڈیٹیل وغیرہ ہے وہ ہم لے لیتے ہیں السلام علیکم سر سر یہ کون سا موڈل ہے یہ یہ دوہزار دس کا آٹھوہ مہینہ ہے اس کے کتنے آنر ہیں تھرڑ آنر گاڑی ہے تھرڑ آنر پہ ہے اپنے انجن پہ ہے سر بلکل انجن اپنا ہے اے سی وغیرہ ورکنگ میں ہے اے سی سسپنشن انجن سب ہو کے پانچوں ٹائی نئے لگے میں ٹھیک ہے تچ اپ کیا ہے سیسٹم لگا ہوا ہے اس کی سائٹ ہے تچ اپ ہے ٹھیک ہے سیکیوری سیسٹم لگا ہوا ہے پیپر ٹیکس کلیر ہے سب کلیر ہے سی پی ایک سی کلیر ہے پیپر کلیر ہے کیا ڈیمانڈ ہے گاڑی کی یہ سب ڈیمانڈ ہم نے رکھی اس کی نو کچھ ایس نو لاکھ پچاسیزار بیٹی مانڈ ہے کونٹیک نمبر سر بتائیے گا ڈیرو ڈبل 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 ڈی ایٹ فائیو ڈیٹ فائیو ایٹ فائیو ڈیٹ فائیو ٹو ون ٹو ون کیا نام ہے آپ کا میرا نام بھائی شفیق دوستو شفیق بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی ساپ لینا چاہے تو آپ شفیق بھائی سے رابطہ کر کے یہ سلوکی کلٹس پر چیز کر سکتے ہیں دوستو ہونڈا سوک بھائی ہمیں ملی ہے جو بھائی کہتے ہیں کہ نادر بھائی کو ہونڈا سوک ایڈ کرتے تو بھائی یہ ان بھائیوں کے لیے ہے لک گاڑی کا دیکھ لیں جی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے گرل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نمبر پریٹس گاڑی میں اورجن لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے ہم سائٹ لکی بات کرتے ہیں تو ٹائر وغیرہ آپ دوستو چیک کریں بھائی ٹائر وغیرہ گاڑی میں بلکل نیو لگے ہوئے سائٹیں وغیرہ دیکھ لیں علائے رم بھی گاڑی کے اندر لگے ہوئے جو جیسے کہ سپورٹس بناتے ہیں تو ویسے سپورٹس ٹائر گاڑی کے اندر ڈالے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں اس طرف سے وائٹ کلر میں دوستو یہ گاڑی ہے گاڑی کا لک آپ لوگ دیکھ لیں اگر اس کے بیک لکی بات کریں تو بیک کی لائٹس گاڑی کی دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہیں نمبر پیڑ اس کے اندر دونوں اورجن لگی ہوئی ہیں اور اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی دوستو میں آپ بھائیوں کے ایک چیز بتاتا چلوں کہ بھائی یہ باہر سے جو ہے پوری گاڑی شاور ہے اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اندر سے کیا صورتحال ہے اس گاڑی کی دوستو گاڑی کے جو پلر وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی پلر وغیرہ گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اندر سے آپ گاڑی کے دروازے چیک کریں جی دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کرتا تو ڈیش بورڈ وغیرہ بھی آپ گاڑی دیکھ لیں ڈیشپورٹ وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور اس کے جو میٹرز وغیرہ ہیں یہ بھی آپ لوگ دوستو دیکھ لیں میٹر وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں اوٹو گئر ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے انڈرائیڈ پینل یہاں لگا ہوا ہے اگر اس کے چھت وغیرہ کی بات کی جائے چھت وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے سیٹوں پر جو سیٹ کور ہیں وہ بھی چڑھے ہوئے آپ لوگ دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں اور دوستو بیکٹی جو گاڑی کے ڈور ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی اندر سے اس گاڑی کے دروازے دیکھ لیں اور چلتے ہیں اس گاڑی کے انجن روم کی طرف آپ دوستوں کو اس کا جو انجن روم ہے وہ بھی میں دیکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کی جو ڈکی وغیرہ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گی دوستو گاڑی کی جو ڈکی وغیرہ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور انجن روم بھی آپ کو میں دیکھا دیتا ہوں اس گاڑی کا تو جناب اگر ہم اس کے انجن روم کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کا انجن روم دیکھ لیں سب سے پہلے میں آپ کو کوپے دکھائیتا ہوں کوپے وغیر آپ گاڑی کے دیکھ لیں جی کوپوں کی جو سیلیں ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں انجن روم آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ بلکل ایک سروس مانگ رہا ہے باقی گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی گاڑی کا جو بونٹ بغیرہ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور اس گاڑی کی جو آنر وغیرہ ہیں ان سے ہم اس کی جو ٹیٹیل وغیرہ ہے وہ لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ سر یہ دوہزار چھے موڈل ہے چھے کا موڈل ہے کتنے ہونر ہیں گاڑی سر یہ تھرڈ ہونر ہے اپنے انجن پہ ہے ایسی وغیرہ ورکنگ میں ہے ساری چیزیں ورکنگ میں اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ پیپر ٹیکس وغیرہ سب کلیر ہے یہ جھون تک کا جو اس کا ٹیکس وغیرہ کلیر ہے باقی سی پی ایل سی وغیرہ ڈاکومنٹ وغیرہ ہر چیز سے گاڑی جو ہے اپنے انجن پہ ہے آپ کے نام پہ ہے اوپن لیٹر پہ میرے نام پہ آپ کے نام پہ ہے اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ گاڑی دی گیارہ لاکھ نوے ہزار پہ گیارہ لاکھ نوے ہزار دیمانڈ کر رہے ہیں کون ٹیک نمبر سر دائے گا 0336 0334 0334 1 813 1 813 1 9 4 1 9 4 کیا نام ہے آپ کا سید امیر دوستو سید امیر بھائی کی گاڑی اگر کوئی ساپ لینا چاہے تو آپ بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز دوستو سزوکی مہران ہے بھائی گن میٹیلک کلر میں گاڑی کا لک آپ لوگ چیک کریں دو ہزار شاید تیرہ کا موڈل اس کے نمبر پیٹ پہ تیرہ منشن ہے اور گاڑی کا جو فرنٹ سے لک ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں جی بونٹ وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے لائٹس ٹھیک ہیں نمبر پیٹ اورجن لگی ہوئی ہیں اگر اس کے سائیڈ لک کی ہم بات کرتے ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی تائر وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں اور سائیڈیں بھی آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں دوستو بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں سلوکی مہران وی اک سار کا ویرینٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وی اک سار پیچھے لکھا ہوا ہے تو تیرہ کا یہ شاید موڈل ہے دوستو تیرہ اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں دوستو اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں آپ لوگ اس طرح سے بھی گاڑی ساف کنڈیشن میں ہے تو بھائی یہ والا جو فینڈر ہے دوستو یہ ٹچ اپ ہے اس گاڑی کے اندر ایک فینڈر ٹچ اپ ہے باقی بھائی یہ پوری اورجنل ہے ٹھیک ہے جی اور اندر سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہے دوستو اندر سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی اس کے پلر وغیرہ چیک کریں اندر سے دیکھ لیں اس کے دروازے وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے جو اس کا ڈیش بورڈ وغیرہ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں ڈیش بورڈ وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اگر اس کے ہم میٹرز کی بات کرتے تو میٹر وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں اور چھت وغیرہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں آپ لوگ دروازے وغیرہ دوستو دیکھ لیں آپ لوگ تو جناب چلتے ہیں اس کے انجن روم کی طرف میں آپ دوستوں کو انجن روم بھی اس گاڑی کا دکھا دیتا ہوں آہ دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں بھائی اس کے کپے وغیرہ دیکھ لیں کپے وغیرہ گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ٹکلی وغیرہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور دونوں کپے گاڑی کے دیکھ لیں جی دونوں کپے بلکل صاف کنڈیشن میں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور بونٹ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے جو اونر ہیں اس سے جو اس کی ڈیٹیل وغیرہ ہے وہ ہم لے لیتے ہیں سلام علیکم سر سلام علیکم سلام علیکم کون سا موڈل ہے یہ یہ دوہزار تیرہ موڈل ہے تیرہ کی یورو ہے اور اپنے انجن پہ ہے جی اپنا انجن پہ ہے کیا مالج ہے گاڑی کی سر یہ سیونٹی نائن تھاؤزن سیونٹی نائن تھاؤزن کتنے اونر ہیں گاڑی کے سیکنڈ اونر گاڑی ہے سیکنڈ اونر ہے اس گاڑی میں تچ اپ کیا ہے سر پوری جینئے نے صرف ایک فینڈر تچ اپ ہے اس کا ٹھیک ہے وی ایک سار ہے یہ وی ایک سار ایسی ورکنگ میں ہے جی ورکنگ میں ہے ٹیپر ٹیک سب کلیر ہے جی سب چیز اٹیک کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر آپ گاڑی کے اس کی ڈیمانڈ ہے سات لاکھ پچاسی ہزار سات لاکھ پچاسی ہزار پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر سے بتائیے گا زیرو تھری فور سکس زیرو تھری فور سکس دو زیرو تھری ایٹ دو زیرو تھری ایٹ سکس فور ون سکس فور ون کیا نام ہے آپ کا محمد عمران دوستو محمد عمران صاحب کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ عمران بھائی سے رابطہ کر کے یہ سزوکی محران پر چیز کر سکتے ہیں دوستو سزوکی محران بھائی ہمیں ملی ہے یہ دو ہزار ایک یا دو کا موڈل ہے اس کا لک چیک کریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب آپ لوگ دیکھ لیں بھائی یہاں پر لوگ آگے سے گزر جاتے ہیں کیا کریں تو بھائی یہ ساتھ ایک نا اولٹو بھی کھڑی ہے اس کا بھی ریویو کریں گے بہت خوبصورت اولٹو ہے باقی آپ لوگ پہلے اس محران کو دیکھیں شاید دو ہزار ایک کا یا دو کا یہ موڈل ہوگا لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں اور اس کو بونٹ وغیرہ دیکھ لیں بلکل صاف کنڈیشن میں ہے سائیدوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں تو جناب دو ہزار ایک ہی ہے وہ بھائی کہہ رہے ہیں کس نے ریڈ پوچھا تو وہ بتایا ہے دو ہزار ایک ہے تو دو ہزار ایک ہی ہے دوستو یہ ایک سے بھی دیکھ لیں بیک کی جو لائٹس ہیں یہ بھی دیکھ لیں جی نمبر پریڈس میں دونوں اورجن لگی ہوئی ہیں اور اس طرح سے بھی دکھاتا ہوں آپ کو ایک کی گاڑی ہونا بندہ ویسے پیسے بولے نا تو بھائی یہاں ساتھ ساتھ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اچھا میں آپ دوستوں کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ بھائی یہ نیچے نیچے سے جو اس کا یہ بلیک پٹا ہے نا یہاں یہاں سے یہ شاور ہے ٹھیک ہے نیچے سے شاور ہے یہ فینڈر پورا شاور ہے آپ تقیباً فٹی فٹی لگا لیں اس کو اندر سے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو دوستو اگر ہم اس کے پلر کی بات کریں تو بھائی اس کے پلر چیک کریں آپ لوگ دو ہزار ایک کا موڈر اور پلر چیک کریں یار کیا بات ہے تو دوستو بہت خوبصورت گاڑی ہے اندر سے بھی آپ لوگ اس کو دیکھ لیں دروازے وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں اور ڈیش بورڈ وغیرہ بھی گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں میٹر وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کا ایک لار پسنی پچیسے کی چپیسے اچھا اور اندر سے دیکھ لیں یار آپ لوگ جن ون پیٹرول کے اوپر ہے جن ون پیٹرول پہ ہے تو بھائی دروازے وغیرہ اس کے دیکھ لیں بھائی ڈیٹیل ساسا دیتے جا رہے ہیں انجن روم بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انجن روم اس گاڑی کا کیا کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگ دیکھ لیں اور چلتے ہیں اس کے انجن روم کی طرف آپ بھائیوں کو میں اس کا انجن روم بھی دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کی جو ڈکی وغیرہ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں جو ڈکی کی سیلے ہیں یہ آپ لوگ سیلے وغیرہ بھی گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں اس کو پکڑنا پھر نہ لگ جائے ایک بار سر میں لگ چکا ہے یہ اس کو اٹھائیں گتے کو دوستو ڈکی وغیرہ اس گاڑی کی آپ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے جی انجن روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کو کپے وغیرہ دیکھ لیں دونوں کوپے آپ گاڑی کے دیکھ لیں گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور گاڑی کا جو بونٹ وغیرہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بھائی اچھی گاڑی ہے کیونکہ دو ہزار ایک کی میران میں نے ایسی گاڑی نہیں دیکھی اچھی گاڑی ہے جنون گاڑی بھی ہے بڑی بات ہے چلیں اس کے اونر سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں کتنے پیسے مانگ رہے ہیں دوستو یہ جن کی گاڑی ہے انہوں نے فرش اس کا اٹھایا یہ آپ لوگ دیکھ لیں فرش دیکھیں گاڑی کا چلیں سر آج ہاں ڈیٹیل ہمیں دے دیں سلام علیکم سر سلام سر کون سا موڈل ہے یہ سار یہ دوہزار ایک ہے سر دوہزار ایک کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہے ساعت تین اونر ہے سر تین اونر ہے یہ این آئی بی بینگ کی گاڑی تھی ٹھیک ہے ھیک ہے سر این آئی بینگ کی گاڑی ہے ٹھیک ہے فرس بک یہ شاعر ہے ن آئی بینگ نے اپنا نو سی بنا کے دیئے جس بندے کو اس کی نام کی وک کرو اور ایک آگے ٹراسفر ہے اچھا 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 اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ وی ایکسر ہے کے وی ایکسر ہے وہ مجھے ایکسر اور اسی ورکنگ میں ہے اس کے انجن بنایا تو گیس ختم ہو گئی ہے اگر کوئی ساپ لینا چاہے تو آپ تارک بھائی سے رابطہ کر کے یہ مہران پرچیز کریں دوستو بھائی یہ ساتھ آلٹو کھڑی تھی ہم نے پرمیشن لی ہے بھائی نے کہا ویڈیو بنا لیں آپ لوگ اس گاڑی کا لک دیکھیں گرین کلر میں ہے بھائی کلر بھی ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت سا ہے اس طرح سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہاں نزدیک گاڑی کھڑی ہے تو اس کی لائٹس آپ لوگ چیک کریں لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیلس میں دونوں اورجن لگی ہوئی ہیں گاڑی کو سر تھوڑا سا اور سائیڈیں وغیرہ جو ہیں گاڑی کی وہ میں آپ کو دکھائیتا ہوں ٹائر وغیرہ دیکھ لیں ٹائر بلکل ٹھیک ہے گاڑی کے دوستو اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی گھر جا کے مروبی دکھا دینا نادر شاہ کے لائٹس دوہ شکریہ سر جزاک اللہ دیکھ لیں ہدر آباس ہاں 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 بلکل بلکل انہوں نے نہیں دی کمیشن بھائی ہماری کھا گیا ہے اللہ مالک ہے یار کھا گئے تو اللہ کے پاس تو کساب ہوگا نا دوستو بیک سے دیکھ لیں یار بیک کی جو اس کی لائٹس ہیں وہ بلکل دونوں ٹھیک ہیں نمبر پر اس میں دونوں اورجن لگی ہوئی ہیں اور اس طرح سے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور میں آپ کو گاڑی اندر سے بھی دکھاتا ہوں یہ باہر سے گاڑی پوری اورجنل ہے اس میں بھائی کوئی ٹچ اپ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو اور اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو گاڑی کے جو پلر وغیرہ ہیں یہ بھی آپ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے دروازوں کی تو دروازے وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں ڈیش بورڈ وغیرہ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے میٹر وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں دوستو اور چھت بغیرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو ماشاءاللہ گاڑی بہت خوبصورت ہے بھائی کوئی شکنے گاڑی میں آلٹو بھائی بہت پیاری گاڑی ہے اچھی گاڑی ہے سیلیں چیک کرو بھائی گاڑی کی اب دیکھتے ہیں پیسے کیا مانگتے ہیں ڈیمان کیا کرتے ہیں ڈیک سے بھی دیکھ لو چلتے ہیں اس کے انجل روم کی طرف آپ دوستوں کو میں اس کا انجل روم بھی ایک نظر دکھا دیتا ہے دوستو گاڑی کا جو انجل روم ہے یہ آپ دیکھ لیں کپے وغیرہ دیکھ لیں جی کپے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں ٹکلی وغیرہ لگی ہوئی ہے دونوں کپے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی اور بانرڈ بھی دیکھ لیں اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی جو ڈیٹیل وغیرہ ہے وہ لے لیتے ہیں السلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ دوزار بارہ موڈل ہے بارہ کا موڈل ہے کتنے آنر ہیں یہ تھرڈ آنر گاڑی ہے کتنا چلی ہوئی ہے سیبینٹی تھری کا آنر ہے پوری جنوان ہے ایسی ورکنگ میں ہے ایسی ورکنگ میں انجن سسپینچن ٹھیک ہے ہنڈیٹ پرسنٹ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی نو لاغ پینسٹ آزار روڑ نو لاغ پینسٹ آزار روڑ کونٹیک نمبر سر بتائیے گا سر زیرو تھری زیرو تھری ٹو تھری ٹرپل تھری ٹرپل تھری نائن زیرو نائن زیرو ڈبل تھری ڈبل تھری کیا نام ہے آپ کا اومیر نام ہے دوستو اومیر بھائی کی گاڑی اگر کوئی ساب لینا چاہے تو آپ اومیر بھائی سے رابطہ کر کے گاڑی پرسکے دوستو ایک اور اولٹو ہے بھائی یہ بھی بڑی خوبصورت گاڑی ہے تو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ناظر بھائی آج اولٹو ہی ایڈ کرتے جارے ہیں تو بھائی میں نے کہا یہ بھی نسلی گاڑی ہے اور میں نے کہا ایڈ کری لیتے ہیں اس کی لائٹس آپ لوگ دیکھ لیں فرنڈ کی گرل آپ لوگ دیکھ لیں جی اس کی ٹھیک ہے جی فرنڈ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بونٹ وغیرہ دیکھ لیں بونٹ پہ ایک لائن ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس کی ہم ٹائروں بھی بات رہے ہیں تو آپ لوگ ٹائر وغیرہ دیکھ لیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے سائیڈیں وغیرہ گاڑی کی دیکھ لیں دوستو بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے آپ لوگ گاڑی کا لک دیکھ سکتے ہیں بیک کی جو اس کی لائٹس ہیں بھائی یہ بھی دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں ڈکی وغیرہ گاڑی کی آپ لوگ دیکھ لیں اور سائیڈیں وغیرہ جو ہیں گاڑی کی دیکھ لیں آپ لوگ کیا بات ہے بھائی ایسی گاڑیاں یار بہت کم ملتی ہیں گاڑی دیکھو دوستو پوری اورجنل ہے کوئی کچپ نہیں ہے گاڑی کے اندر اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر سے کیا صورتیال ہے گاڑی کی دوستو گاڑی کا جو پلر وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے بھی اس گاڑی کا لپ دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کی پلکل صاف کنڈیشن میں ہے ڈیش بورڈ آپ لوگ اس کا گاڑی کا دیکھ لیں جی ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا پلکل صاف اترا ہے اگر ہم بات کہیں اس کے میٹر وغیرہ کی تو آپ اس کے میٹر وغیرہ دیکھ لیں جی چھت وغیرہ بھی دوستو دیکھ لیں آپ لوگ دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ دیکھ لیں بیک سے بھی دیکھ لیں دوستو میں آپ بھائیوں کو اس کا جو انچن روم ہے وہ بھی دکھا رہتا ہوں دوستو ڈکی وغیرہ اس کی چیک کریں یار آپ لوگ ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ تو بھائی کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھائیوں کے لیے جو ہے ایک ایک چیز دکھاؤں آپ کو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کرو آپ لوگ لائک سے کوئی پیسے وغیرہ نہیں لگتے ٹھیک ہے جی اور ہم گتہ اٹھائیں گے آپ کو نیچے سے بھی دکھائیں گے گاڑی کی کیا پوزیشن ہے دکی بھی گاڑی کی صاف کنڈیشن میں ہے اور انجن روم بھی آپ دوستو کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں جیس کے اگر ہم کپوں کی بات کرتے ہیں کپے وغیرہ دیکھنے بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اکثر یہاں گاڑیوں میں زنگ وغیرہ رسٹ وغیرہ ہوتا ہے مگر اس گاڑی میں کئی پر زنگ وغیرہ نہیں ہے دونوں کپے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ٹکلی وغیرہ گاڑی میں دیکھ سکتے ہیں کہ صاف کنڈیشن میں لگی ہوئی ہے اور گاڑی کی جو مین کی پٹی جیسے لوگ پٹی کھا جائے آپ لوگ دیکھ لیں جی بلکو ٹھیک ہے اور بونٹ پہ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی جو ڈیٹیل وغیرہ ہے وہ لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر سر پہلے یہ بتائیں کیسے ہیں آپ طبیعت کیسے ہیں آپ کی اور اب مجھے سر گاڑی کے بارے میں بتائیں کہ گاڑی کیا کہتی ہے گاڑی کون سا موڈل ہے گاڑی گیارہ بارہ کا موڈل ہے گیارہ بارہ کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہیں یہ پہلے کمپنی تھی دوسرا میں ہوں میرے نام ہے گاڑی اچھا گیارہ کا موڈل ہے بارہ کا نمبر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ اونر ہے ایسی وغیرہ ورکنگ میں ہے کوئی ٹچ اپ ہے یا پوری جنون ہے پوری جنون ہے اور مجھے سر یہ بتائیں کہ انجن سسپینشن کیسا ہے گاڑی کا سب 57 چلی ہوئے گاڑی خانے 57 چلی ہوئی ہے اچھا اور ٹیپر ٹیکس کلیر ہے اورجنل نمبر پلیر اس کی سب کچھ مجھوں گا آپ کو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ 975 ڈیمانڈ کر رہے ہیں کون ٹیک نمبر سر بتائے گا 0312 0312 537 9090 9090 کیا نام ہے آپ کا نسیم ناغن ہے دوستو نسیم بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ نسیم بھائی سے راتہ کر کے یہ سدور کی اولٹو آپ پرچیز کر سکتے دوستو یہ کرولا ہے بھائی جو دوست کہتے ہیں کہ ناظر بھائی کرولا ایڈ کر دیا کر تو ہمیں کرولا ملی ہے لکس کا دیکھ لیں آپ لوگ لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں گرل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور گن میٹیلک کلر میں یہ گاڑی ہے نمبر پیٹس میں اورجن لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ لیں سائیڈوں سے بھی گاڑی کو ٹائر وغیرہ جو ہیں گاڑی کے ٹھیک ہیں بلکل سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جو ہلکے فلکے سکرائچ دشان وغیرہ ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہوں گے کیمرے کے اندر دوستو بیک سے بھی دیکھ لیں بھئی ٹیوٹا کرولا ایکسل آئی ہے یہ جی آل آئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی دونوں لائٹس گاڑی کی بلکل بیک کی ٹھیک ہیں دو ہزار تیرہ کا موڈل ہے نمبر پیٹس دونوں اورجنل ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں تو جناب یہ والا جو فینڈر ہے اس کا یہ شاور ہے ٹھیک ہے جی ایک فینڈر شاور ہے باقی پوری اورجنل ہے اندر سے بھی آپ دوستو کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کے جو پلر وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں پلر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے دروازے وغیرہ دیکھ لیں دروازے بلکل صاف کنڈیشن میں اس کے ڈیش بورڈ کی بات کریں تو ڈیش بورڈ وغیرہ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے میٹرز وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں اور مینویل گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی اگر گاڑی کے چھت وغیرہ کہ ہم بات کریں تو بھائی چھت وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے ناظر بھائی سے بات ہو سکتے ہیں سر کیسے ہیں آپ طبیعہ ٹھیک ہے سر آپ کی مجھے پیشانے نہیں کر میں آپ تین اتوار سے ڈھونڈ رہا جزاگلہ جزاگلہ میرا نام راشد احمد خان نام جزاگل سپی راشد احمد خان جزاگل نمبر کھا ہے نمبر آپ لنک پہ دیکھو لنک پہ نمبر سر ڈسکرپشن میں نمبر ڈالا ہوتا ہے نہیں ڈالا بھائی میں ڈھونتا رہا میں پچھلے سے پچھلے بار کو بولا میں لوگوں سے پوچھا میں کہا ناظر بھائی کہا اپنی بولا اس طرف میں اتفاق آپ سے ملاقات ہو گئی بس دیکھیں دیروں میں محبت ہوتی یہ بندہ ملی لیتا ہے نمبر دیں آپ جنمبر لے لے میرے سر یہ ہیں ناظر بھائی جنگ میں آپ سے اکثر ذکر کرتا رہتا رہتا آپ نے بنائی تھی کئیوں اور کی بنائی تھی بیچ میں شوروم کی بنائی جی جی اس میں گاڑیاں تھی مجھے جی لائی کوئی دکھائیں کوئی جی لائی چاہیے آپ ہاں دس تک دس گیارہ تک مازلو مگر دوستو گاڑی کے جو پلر وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی پلر وغیرہ گاڑی بلکل گیٹ ٹرانسلیشن میں یہ گاڑی ہے ٹیوٹا کرولا ایکسل لائی ہے یہ بھائی اور چھت وغیرہ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اور دروازے وغیرہ دیکھ آپ گاڑی کے بیک کا جو دور ہے یہ بھی دیکھ لیں بلکل ساف کنڈیشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دونوں کو دیکھ لیں بھائی ایک فینڈر کے لاوہ گاڑی پوری اور جو دوستو اور میں آپ بھائی کو گاڑی جو ہے اندر سے بھی دکھاتا گاڑی سوری اندر سے کہہ رہا ہوں اسلام علیکم سر سر کون سا ایک پیس ایک پیس انجن سسپینشن کیسا گاڑی انجن سبسینشن زبردست اور کام بگر تو نہیں کوئی کام نہیں اسی ورکنگ میں اسی وغیرہ اسی ورکنگ سر پیٹرل سینج نہیں لگی نہیں لگی کیا ڈیماند کر رہے ہیں آپ گاڑی اس کی ڈیماند ساڑھے اٹھارہ ala dw ڈیماند kalo ڈی 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 کی گاڑی ہے اگر کوئی ساپ لینا چاہے تو آپ بھائی سے رافتہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے بھائی اس کا کرتے ہیں انڈ ابھی یہی پر آپ نے آج کی ویڈیو دیکھ لی آپ بھائی کو پتہ ہے کہ بھائی بہت اچھی اچھی گاڑیاں ہم نے ایڈ کی اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہو تو نیچے لازمی جو ہیں کومنٹس کیا کریں انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں ہم آپ کی ریکویسٹ پوری کریں گے مگر کندہ اتنا درد کر رہا تھا یار یقین کریں آپ لوگ بڑی مشکل سے آج بزار میں آیا ہے میں پہلے سوچا تھا کہ نہیں جاتا ہوں پھر میں نے کہا یار نہیں آپ لوگ سارے بھائی انتظار کر رہے ہوتا ہے کہ نادر بھائی کی ویڈیو آئے گی اور ہم لوگ دیکھیں گے تو میں نے کہا نہیں جی چھوٹی نہیں کرتے چلتے ہیں بزار کی طرف اور گاڑیوں کا جو ریویو ہے چل کے کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھائیوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کر دیجئے گا جو بھائی چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والے جو نیچ ویڈیو ہے وہ بھی آپ آئی تک پہنچ سکے اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد